بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیزیں جن کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے قضاء کیا ہے؟ ایک روزہ رکھے گا اور کفارہ کیا ہے؟ کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یعنی یہ وہ کام میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا کر لینے سے انسان کو اکسٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے اکسٹھ لوگیں مسلسل لگتار اور اگر کسی شخص میں ان اکسٹھ روزوں کے رکھنے کی طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے بڑھاپا چکا ہے بیماری ہے تو پھر ایسے شخص وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں گے یا ایک سو بیس لوگوں کو جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں ساٹھ کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں تو پھر وہ ان کی جان چھوٹ سکے گی تو یہ کچھ کام ایسے ہیں یعنی جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہیں ان میں سے ایک جان بوجھ کر کھا لینا انسان کو روزہ رکھ لیا روزے میں کوئی چیز پسند آگئی اور وہ پسند آنے کے بعد بھوگ لگ پڑی تو وہ کھا رہا ہے مرنے کا خطرہ نہیں ہے بہوشی کا خطرہ نہیں ہے ویسے بھوک جاگ اٹھی یا وہ چیز اچھی لگی اور کھالی تو اگر کسی نے ایسا کیا اس کو بولتے ہیں جان بوجھ کر کھانا تو جان بوجھ کر کھانے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا قضا بھی لازمیں کفارے میں ساٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے اور اگر ساٹھ روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا ان کو صدقت الفطر کے برابر رقم ادا کر دیں اسی طریقے سے جان بوجھ کر پی لینے سے روزے میں کوئی شربت کہیں بن رہا تھا کوئی جوس کہیں تیار ہوتا دیکھا تو پیاس جاگ اٹھی اور پی لیا اس نے یا ویسے ہی زیادہ پیاس لگی اور برداشت نہیں کہ تو پانی پی لیا کوئی خطرہ نہیں تھا بہوش ہونے کا یا مر جانے کا تو پانی پی لیا کوئی جوس بغیرہ پی لیا تو ایسی صورت حال میں بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم مسلسل ساٹھ روزے اور رکھنے پڑیں گے اور اسی طریقے سے نمبر تین وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینے سے انسان نے روزہ رکھا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو ہم بستری کرنے سے بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہے اگر دونوں کا روزہ تھا میاں اور بیوی کا تو دونوں پر الگ الگ قضہ الگ الگ کفارہ دونوں ہی ساٹھ روزیں مسلسل رکھیں گے اور اگر روزیں نہیں رکھ سکتے تو دونوں ہی الگ الگ ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں گے اور اگر ایک کا روزہ ایک کا روزہ نہیں ہے تو جس کا روزہ تو اس کے ذمہ قضہ اور کفارہ ہے تو کفارہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ساتھ ساتھ قضہ کے کفارہ بھی لازم ہے اور اسی طریقے سے روزہ کے حالت میں سگرٹ کا پی لینا روزہ رکھا تھا نشہ کر لیا سگرٹ پی لی تو اس میں روزہ کے ساتھ قضہ کے ساتھ کفارہ بھی انسان کی ذمہ لازم ہو جاتا ہے